آج کی ریسیپی ہوم اسٹائل لوکی کوفتہ یہ وہ ریسیپی ہے کہ جو گھروں میں بنائی جاتی آپ نے دیکھا ہی نہیں ہوگی کوئی بھی ریسیپی ہوتل میں لوکی کے کوفتے کوئی آپ کو کھلائے گا تو میرے مند میں اکثر وہی چیزیں آ رہی ہیں کہ ریسیپی سے ہٹ کے تھوڑا ہوم اسٹائل میں آپ کو بنا کے دکھاؤں تو آج کی ریسیپی وہی ہے ہوم اسٹائل لوکی کوفتہ ایک دم نرم نرم ایک دم روئی کے جیسے سافٹ لوکی کے کوفتے یہ دیکھیں اس کی گریبی دیکھیں اس کا کلر دیکھیں اس کی کنسسٹنسی دیکھیں اور کوفتوں کی شافٹنس دیکھیں تو کرتے ہیں آج کی ریسیپی بنانا اسٹارٹ ایک چھوٹے سے انٹرو میوجک کے بعد لوکی کے کوپتے کی ریسیپی کو دیکھیں سورو سے لے کے لارس تک اور بنائیں اپنے گھر پہ یہ والی شاندار ریسیپی اس سے پہلے ہمارے پاس یہاں پہ ہے فریش لوکی یہ دیکھیں لوکی بلکل بیل پہ لگی ہوئی ہے اور اب ہم نے کیا کرنا اسے توڑ دینا ہے لوکی کو ہم توڑ کے لے کے آئے اپنے کیچن میں اچھے سے واس کر لیا ساتھ پہ رکھا تھوڑا پنیر ٹاماٹر ہری مرچی کٹی بی بارک ادرک لسون بیشن ایک باول میں اور یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہری مرچی ساری چیزیں ہم نے آپ پہ شیٹ کی ہوئی ہے سب سے پہلے میں کیا کروں گا جو میرے پاس لوکی ہے فریش فریش ہم ابھی توڑ کے لائے آپ کے سامنے بیل سے اس کو کیا کریں گے کی اس کو چھیل دیں گے اچھے سے یعنی لوکی کے ہم نے چھلکے کو نکال دینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اس کے بعد کریں گے اس کے دو سے تین پیس اور اس کے بعد یہ آپ کے بعد قدوکس ہوتا ہے آپ کو اس کے بارک والی سہیڈ سی سے گھیس دینا ہے لوکی کے اندر کافی ماترہ میں پانی ہوتا ہے اس لئے جب آپ کی لوکی گھیس جائے اس کے بعد آپ نے اس کے پانی کو نچوڑ دینا ہے اور سکھی سکھی لوکی جو ہمارے پاس گھیسی ہوئی ہے اس کو رکھ لینا ہے سائیڈ میں یہ دیکھیں ہم نے اس کا پانی بھی نکال دیا یہاں پہ یہ لوکی کے کوفتے بنانے کی ٹائم پہ آپ کشبات کا بلکل دھیان رکھنا ہے نہیں تو آپ کے کوفتے بلکل راؤنڈ شیفن یائیں گے پھر اس میں ہم ایٹ کریں گے یہاں پہ گھیسا ہوا پنیر تھوڑا سا تو میں نے رکھا تھا کٹیوی ہری مرچی کٹیوی بارک ادھرک یہ دو چمچ اس میں ایٹ کے میں یہاں پہ بھیسن کے اور ان کو کر دیں گے اچھے سے میکس اور اس کے بعد کریں گے اس کی سیزنگ ہلدی نمک دھنیا پاورڈر کچن کینگ پاورڈر نمک درب مشالہ تھوڑا شاہ یہ شاہود آجوائن اور یہ تھوڑا سا دیگی مرچی اور ایک کٹیوی بارک دھنیا ان ساری چیزوں کو کر دیں گے اچھے سے میکس کیونکہ جو کوفتے کا مکشر بندہ ہے کوفتے کے مکشر بن گئے ہمارے دکھ ہاتھوں میں لگیں گے تھوڑا سا پانی راؤنڈ سیف کے کوفتے ہم نے بنا دیں آپ کوئی بھی سیف دے سکتے لیکن میں آپ کو بنا کر دکھا رہا ہوں راؤنڈ سیف کے کوفتے پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک کڑائی رکھیں گے گیس کے اوپر اس میں رکھیں گے تیل تیل ہمارا گرم ہونا چاہیے زیادہ گرم بھی نہیں اور زیادہ ٹھنڈا بھی نہیں میڈیم گرم تیل میں آپ نے شاری کوفتوں کو جانے دینا ہے تیل کی کڑائی کے اندر میں اور انہیں تب تک فرائی کرنا ہے کہ جب تک کوفتوں میں بڑی اچھا گولڈن براؤن کلر نہ جائی یعنی سنہرہ کلر جسے آپ کہتے ہیں بیچ میں دیکھیں گے یہ دیکھیں کہ کوفتوں میں کلر آنے لگ گیا پھر ہی تھوڑا سا انہیں اور فرائی کر دیں گے ہم اسی طرح جھارے میں رکھیں ہم نے کوفتوں کو فرائی کر دینا ہے کوفتیں ہمارے اچھا سے فرائی ہو رہے ہیں یہ دیکھیں اور ان میں کلر بھی آ چکا ہے بڑی آسا ایک جو آپ کو میں نے بھی بتایا تھا سنہرہ کلر یعنی سونے کے جیسا کلر آ چکا ہے کوفتوں کو بالکل نکال دینا ہے بھارت پھر جو میرے پاس یہاں پہ یہ پیاج اور ٹماٹر اور ساری مرچی تھی ہم نے ان کو رفلی کار دینا ہے کیونکہ اس کے بعد ہم بنائیں گے اس کی پیوری یعنی اس کے ہاتھ پیوری سے بنائیں گے گریبی ساری چیزوں کو ہم نے رفلی کار دینا ہے لوکی کا جو کوفتہ میں آج بنا کر دکھاؤنا ہوں آج اس کے لئے جو گریبی بننی والی بہت اشموت اور بہت ہی شاندار گریبی بنے گی یعنی کی پانی الگ پیاج الگ ہو والی گریبی ایک اچھے ٹیکسٹر کے ساتھ میں ساری چیزیں کٹ ہو گئی یہاں پہ ایک پہن لیں گے پہن میں ڈالیں گے دو چمچ ریفائنڈ وایل کے تھوڑا سا گرم مسائلیں یہاں پہ ڈالیں ہم نے تیج پتال لبنگ ہری الائچی اور اس کے بعد اس میں ایڈ کریں گے کٹی ہی آدھرک اور لشن اور اس کو اچھا سے بھون لیں گے ایک سے دو منٹ تک اس میں ایڈ کریں گے کٹی ہی پیاج یہاں پہنے کے لئے جب تک اسے بھونڈا ہے جب تک اسے بھونڈا ہے جیسے اس کے اندر کلر آ جا اور اسے اندر مویشہ، فانی ومویشہ، ختم ہو جا ہے اس کے لئے پس میں ایڈ کریں گے یہاں پہ پہ ٹماتر ٹماٹر اور پیاج ہم نے اچھے سے بھونڈ لینا ہے یہاں پہ اس میں ایڈ کریں گے یہاں پہ کچھ مصالی یہاں پہ اچھا سے بھونڈں گے یہاں پہ تلر بھی آنے لگا ہلکا شاہ نمک شاد انشار دیگی مرچی اور یہ حلدی پاورڈر اب ان ساری چیزوں کو اچھا سے مکس کریں گے بھونیں گے دو سے تین مندر تک اس میں ایڈ کریں گے ایک لیڈل پانی یعنی ایک چمچ آپ پانی ایڈ کر سکتے ہیں تاکہ ساری پیاز چماٹر جو جو چیزیں ہم نے اس کے اندر ڈالی ہیں اچھا سے ایک ووال کے شاک پانی کی شاک پک جائیں اور اس کے بعد بنائیں گے اس کی پیوری کسی مکسر کے جار میں یا گرینڈر میں آپ اسے جانے دیں گے یہ دیکھیں میں نے اسے جانے دیا ہے مکسی جار کے اندر میں اور جب یہ تھنڈا ہو جائے گا تو اس کا بنا دیں گے بلکل فائن پیوری اور اس کے بعد بنائیں گے اس کی ہم گری بھی جب تک اس کی گری پیوری بنتی ہے تب تک ایک پین لیں گے پین میں ڈالیں گے دو چمچ تیل اس میں جیرہ پھوڑا سا آجوائین آجوائین کا شواد ہے نا لوکی کی کوفتے کو چار گناہ اور بڑا دیتا ہے اس لئے اس میں آجوائین ڈالنا بہت جیروری ہے کٹی باری کا طرح کھولا شن اور اس کو بھون لیں گے کہ جب تک ہل کسی براؤن نہ ہو جائے پھر اس میں ایڈ کریں گے جو ابھی ہم نے پیوری بنانے کے لیے دیتی تھوڑا سا دے گی مرچی اور تھوڑا سا ہلدی پاورڈ رپیل ایڈ کیا اور یہ پیوری ہماری بن کے تیار ہو چکی ہے جو بھی ہمیں نے بنانے کے لیے دیتی یہ دیکھی ہے اور اب اس کو جانے دیں گے پین کے اندر میں میکس کر دیں گے اس کو اچھے سے اسپون سے ہم نے اسے شٹیر کر لینا ہے آپ دیکھ رہے ہیں جو پیوری کا کلر ہے کتنا بڑیا کلر کتنا اشموطنیس اس کے اندر دیکھ رہی ہے یہ نکی پانی الگ بیاج الگ ٹماٹر الگ یہ بننے والی لوکی کوفتے کی گریبی جو کہ آئی گی آپ کو بہت ہی زیادہ پسند دیکھیں کتنی بڑیا اچھی کنسسٹنسیس گریبی کی دیکھ رہی ہے اب اس میں ایڈ کریں گے یہاں پہ تھوڑا سا مسالے دھنیا پاورڈر تھوڑا سا گرم مسالہ پاورڈر یہ نمک شوہدنشار بس ان کو ساری چیزوں کو میکس کر دیں گے اور اب اس کو لگا تھوڑا سا ہری دھنیا کٹیوی اور اس کو لگا دیں گے ڈککن پانچ منٹ کے لیے کر دیں گے شلو گئے اس پیسے بن پانچ منٹ کے بعد دیکھتے ہیں ڈککن کھول گئے واؤ کتنا بڑیا اوبال آیا اور اس کی جو گریبی کی کنسسٹنسی دیکھیں اور اس کے اندر آئیڈ کر دیں گے ہمارے شافٹ شافٹ لوکی کے کوفتے اور اس کے اوپر تھوڑا سا گریبی ڈال دیں گے کوفتوں کے اوپر تھوڑا سا یہاں پہ فسوری میں تھی اب آپ دیکھ رہے ہیں گریبی کا کلر دیکھئے گریبی نے اپنا روگن چھوڑنا اسٹارٹ کر دیں گے یعنی کوفتے ہی ہمارے بے کل بند کے تیار یہ لوکی کے کوفتے آپ کو اتنے پشند آنے والے ہیں مجھے پتہ ہے بس اس میں ایڈ کر دیں گے یہاں پہ تھوڑا سا دیسی گھی اور ایک کٹی باری کھاری دھنیا جو لوکی کے کوفتوں کی آپ کو گریبی دیکھ رہی ہے جو کوفتوں کی شافٹنش ہے پوچھو مت اور اس کی خسو آ رہی ہے یہ دیکھیں بلکل بند کے تیار ہو چکے ہیں اور ان کو گرما گرم شرف کریں گے ایک باول کے اندر میں گارنیس کر دیں گے اوپر سے ہری دنیا کی تھوڑا سا روگن اور تھوڑا سا ڈالیں گے کریم ایک پدینے کی پتی اور تھوڑا سا جولین جنجر تو لوکی کے کوفتہ بیسکلی ہر گھروں میں بنایا جاتا ہے لیکن آپ اس ویڈیو کو دیکھیں یہ والی ریسیپی بناو آپ کو آئے گی بہت ہی زیادہ پسند اور آپ بولو گے کیونکہ الگ الگ ٹائپ کی ریسیپیاں میں آپ کو دیتا رہتا ہوں ہوم اسٹائل ریسوئنٹ اسٹائل انڈین فوڈ چائنیز فوڈ تو اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو غریب فٹا فٹ سے سبسکرائب تاکہ آنے والے ویڈیو کا سب سے پہلے ملے آپ کو نوٹیفکیشن اور آپ دیکھیں ہماری آنے والی نئی نئی ریسیپیاں آج کی ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو کریں زیادہ سے زیادہ لائک کمنٹ کر کے جرور بتانے کہ آپ کو ہماری آج کی ریسیپی کیسے لگی ملتے ایک نئے سمیں پہ نئی ریسیپی کی شاد تب تک کے لئے تینکیو سو مچ آپ کا دوش راج گنڈے ٹیک